شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی اس ایوان کا حق ہے اس کو مقننہ کہا جاتا ہے قانون ساز ادارہ اصل کام اس ادارے کا قانون سازی ہے قانون سازی سے کوئی بھی عدالت کوئی بھی ادارہ اس کو روگ نہیں سکتا لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو آج بیل یہاں اتنی جلدی سے رات کو یہ بیل یہاں پیش کیا گیا پھر سٹیڈنگ کامیٹر کو چلا گیا صبح ساڑھے نو بجے سٹیڈنگ کامیٹر کا اجلاس بلائے گیا اور اس میں اس کی منظوری دی گئی اور پھر اسی وقت تقریباً ڈیٹھ بجے اس کو قومی اساملی سے پاس کرائے جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی کیا اس کو مزید دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں سابق ایٹارن جانلز ہیں سابق چیف جسٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان سے بھی مشاورت اس سرسلے میں لی جاتی تو اس سے بہتر نتیجہ نکل آتا ہے جناب اس فکر میں عرص کر رہا ہوں عرص کر رہا ہوں اس سے بھی شدید مسائل اس وقت جناب وزیر اعظام صبح تشیف فرما ہے لوگ مفوت اٹھا حاصل کرنے کے لیے شہید ہو رہے ہیں کل بھی خواتین شہید ہوئی ہیں ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت لوگ رمضان المبارک میں افتاری میں افتاری کے لیے افتاری کے لیے لوگ جدو جہد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا لوگ اپنے بچوں کو فروغ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں غربت سے تنگ آ چکے ہیں جو سیلب زداد لوگ ہیں ان کو ابھی تک سائی ترقیس ریلیف نہیں ملا کم از کم میرے علاقے خیبر پختنخواہ میں لوگوں کو سائی ترقیس ریلیف نہیں ملا بھی بار بار چکھ رہا ہوں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے جناب وزرعظم صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کل تشریف لائے ہم ان کا شگریہ ادا کرتے ہیں آج پھر تشریف لائے پھر شگریہ ادا کرتے ہیں لیکن ان کو پاکستان کے اہم مسائل کے سسلے میں بھی ہمیں ڈائریکشن دینا چاہیے تھا کہ ان ان مسائل پر آپ گفتگو کریں لیکن صرف ایک مسائلے کو لے کر اور پھر جن لوگوں سے آپ نے مشاورت کیا ہے ان کے لئے دوسرا بیل آپ لائے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت کے طور پر ان کو دیئے گئے ہیں یہ دوسرا بیل جو ہے یہ وہ کلاک و رشوت کے طور پر دیا گیا ہے کہتے ہیں میرے سنا ہے یہاں ہی میرے سنا ہے آپ کے اس ایوان میں میں نے سنا ہے تو اسی صورتحال میں اتنے جلدے سے دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مستقم کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب بھی جانتے ہیں اداروں کا استحقام ہم سب کے لئے بہتری اس میں ہے ہم سپریم کورٹ کو بھی بہتر بلانا ہے وہ بہتر کیجئے سب نے بولنا ہے وہ سرے دوست بولنا چاہتی ہے سپریم کورٹ بھی یہ حقیقت ہے اس میں کل میں نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ یا عادلیہ جو ہے وہ اپنا قانونی تقاضی کہ آپ نے فرائض منصہ بھی ادا نہیں کرتا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دور رائے نہیں ہیں یعنی مراعات کے لحاظ سے کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا مراعات ترخواہوں کے لحاظ سے دنیا کے پانچویں نمبر پر ہے اور کر کردہ گل کے لحاظ سے ایک ساوٹھائیس نمبر پر ہے اس پہ بھی سوچنا ہمیں چاہیے ہم ٹھیک ہے ایک چیز جسٹس کو تو اب مقیعت کریں گے کہ کل جو فائزی صاحب آ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے اس کے حال پاؤں بھی باندیں گے ایک نمبر دوسری بات یہ ہے سوپریم کورٹ کے ایک معازز جج نے یہ از خود نوٹس لیا نوٹس کس پر لیا اس کتاب پر لیا اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا جس کو اللہ نے یہ عزت دیا ہے احترام دیا ہے جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں بیس نمبر ملتے تھے اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیح دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے کہ آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اس جسٹس کو کہ قرآن رسخ ہے انجیل ملسوخ ہے تورات بنسوخ ہے ضبور بنسوخ ہے ہم ایمان سب پر لاتے ہیں کسی کا انہیں انکار نہیں کرتے ہیں لیکن قرآن اس وقت ناسق ہے اور قیامت تک کتاب رہے گا اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے جس کو تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی اس ایوان کا حق ہے اس کو مقننہ کہا جاتا ہے قانون ساز ادارہ اصل کام اس ادارے کا قانون سازی ہے قانون سازی سے کوئی بھی عدالت کوئی بھی ادارہ اس کو روگ نہیں سکتا لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو آج بیل یہاں اتنی جلدی سے رات کو یہ بیل یہاں پیش کیا گیا پھر سٹیڈنگ کامیٹری کو چلا گیا صبح ساڑھے نو بجے سٹیڈنگ کامیٹری کا اجلاس بلائے گیا اور اس میں اس کی منظوری دی گئی اور پھر اسی وقت تقریباً ڈیٹھ بجے اس کو قومی اصاملی سے پاس کرائے جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی کیا اس کو مزید دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں سابق ایٹارن جانرلز ہیں سابق چیف جسٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان سے بھی مشاورت اس سرسلے میں لی جاتی تو اس سے بہتر نتیجہ نکل آتا ہے جناب اس پیکر میں عرض کر رہا ہوں اس سے بھی شدید مسائل اس وقت جناب بزرعظام صاحب تشریف فرما ہے لوگ مفو تاٹا حاصل کرنے کے لیے شہید ہو رہے ہیں کل بھی خواتین شہید ہوئی ہیں ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت لوگ رمضان المبارک میں افتاری میں افتاری کے لیے افتاری کے لیے لوگ جدو جہد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا لوگ اپنے بچوں کو فروغ کرنے کے لیے تیار تیار ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں غربت سے تنگ آ چکے ہیں جو سیلب زداد لوگ ہیں ان کو ابھی تک سعید ارقی سے ریلیف نہیں ملا کم از کم میرے علاقے خیبر پخت انخواہ میں لوگوں کو سعید ارقی سے ریلیف نہیں ملا میں بار بار چکھ رہا ہوں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے جناب وزرعظم صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کل تشریف لائے ہم ان کا شگریہ ادا کرتے ہیں آج پھر تشریف لائے پھر شگریہ ادا کرتے ہیں لیکن ان کو پاکستان کے اہم مسائل کے سسلے میں بھی ہمیں ڈائریکشن دینا چاہیے تھا کہ ان مسائل پر آپ گفتگو کریں لیکن صرف ایک مسئلے کو لے کر اور پھر جن لوگوں سے آپ نے مشاورت کیا ہے یہ دوسرا بل جو ہے یہ وہ کلاک و رشوت کے طور پر دیا گیا ہے کہتے ہیں میرے سنا ہے یہاں ہی میرے سنا ہے آپ کے اس ایوان میں میں نے سنا ہے تو اسی صورتحال میں اتنے جلدے سے دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مستحقم کرنا چاہیے وزرعظم صاحب بھی جانتے ہیں اداروں کا استحقام ہم سب کے لئے بہتری اس میں ہے ہم سپریم کورٹ کو بھی بہتر سپریم کورٹ بھی یہ حقیقت ہے اس میں کل میں نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ یا عدلیہ جو ہے وہ اپنا قانونی تقاضی کہ آپ نے فرائض منصبی ادا نہیں کرتا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دور رائے نہیں ہیں یعنی مراعات کے لحاظ سے کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا مراعات تنخواہوں کے لحاظ سے دنیا کے پانچویں نمبر پر ہے اور کر کردہ گل کے ہاتھ لہاظ سے ایک سا اٹھائیس نمبر پر ہے اس پہ بھی سوچنا ہمیں چاہیے ہم ٹھیک ہے ایک چیز جیسٹس کو تو اب مقیعت کریں گے کہ کل جو فائضی صاحب صاحب آ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے اس کے حال پاؤں بھی باندیں گے ایک نمبر دوسری بات یہ ہے سوپریم کورٹ کے ایک موازز جج نے یہ از خود نوٹس لیا ہے نوٹس کس پار پر لیا اس کتاب پر لیا اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا جس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے احترام دیا ہے جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں بیس نمبر ملتے تھے اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیح دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے کہ آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اس جسٹس کو کہ قرآن رسخ ہے انجیل ملسوخ ہے تورات ملسوخ ہے ضبور ملسوخ ہے ہم ایمان صحب پر لاتے ہیں کسی کام اینکار نہیں کرتے لیکن قرآن اس وقت ناسق ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہے گا اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے جس تینکیو تینکیو تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں تینکیو